سلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ ہے سید امیل یا آپ کی خدمت حضرہ مارا یوٹیوب اور فیس بوک چینل یہ ہے پاکستان دیکھ رہے ہیں لاکھوں کروڑوں دوڑ دو سلام حتی محمد صفحہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر اقتدار کے ایمانوں کے اندر آج کوئی چھوٹی نہیں بظاہر آج اتوار کا دن ہے پورے کے پورے پاکستان کے اندر ایک گزر چھوٹی ہوتی ہے مگر کبینہ کا آج اجلاس اہم طلب کر لیا گیا ہے وہاں کے لوگوں کا جو ہے وہ مطالبات کو سنتے ہیں ان کے مطالبات کے حال کے لیے وہ کوئی نا کوئی دمات کرتے ہیں مگر آج بقیدہ طور کے اوپر جو کبینہ کا جلاس ہے اس میں تمام کوئی حاضری کی یقین دیا کہا گیا ہے کہ آپ حاضر ہوں گے اگر کوئی حاضر نہیں ہو سکتا تو ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرے اور اس میں شرکت کرے گا اور آج ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے وزیر ایدم پاکستان شباہ شیل صاحب گو کہ وہ ہاں لہور میں مگر وہ اسلام آباد میں رہیں گے اور کچھ معاملات کے اوپر ڈسکشن ہوگی مگر وہی بات کہ جو میں نے کہنا چھوٹی کچھ ایسی سپیڈلی کام کرنا چاہتے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ رات کی طریقی میں یا دن کے اجالے میں ہو جائے کسی طریقے وہ ہو جائے یہ ایک بڑا غیر معمولی انتہائی غیر معمولی ہے اس کے مطابق کبینہ کا جو اجلاس بلایا گیا ہے اس میں اجنڈا نہیں ہے اول اختہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو اجلاس بناتے ہیں تو اس اجنڈا کی کافیاں دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس اوپر ڈسکشن کرنی ہے میری نوراللہ قادری صاحب جو کہ واقعی رہے چکے ہیں مزید مذہبی مور ان کے بڑے جانشیر ہیں ان کے ساتھ میری کوئی بات سی چالے گئے اس نے کہا جی کہ وہ کہتے ہیں زرداری صاحب ہوں نواشی صاحب ہوں یا شباشی صاحب ہوں یہ صرف اجنڈا دیتے ہیں کہتے ہیں اس کو پڑھو ایمپلیمنٹ ہم خود کریں گے کہتے ہیں عمران خان صاحب تمام کو جتنے کی جتنے منسٹر ہوتے تھے تمام کو ڈیڈڈڈ دو دو منٹ دیتے تھے ان کی گفتون سے کرتے تھے اس کے بعد اسے مشکل لینے کے بعد جو ہے وہ کو فائنل ڈسیجن کرتے تھے مگر یہ کبینہ کا ایک اجلاس ہے اور اس میں فیصلہ تو وہی ہوگا جو لندن کے اندر پیٹھے انواشی صاحب نے کرنا ہے اور اس میں دیفنیلی سیکیورٹی کی جو معاملات ہیں ان کو دیکھنا ہے اور کچھ اکنانوی کے معاملات ہیں مگر مین مقصد ہے کہ عمران خان صاحب کو کس طرح ہم نے فکس کرنا ہے اور اس میں جو ہے وہ پپلز پارٹی اپنے ایک نیریٹیف دیتی نظر آ رہی ہے پپلز پارٹی کے کمروزمائن کائرہ صاحب بڑے سینئر ترین رہنمائی تصور کی جاتے ہیں اور وہ اپنے بات یاد رکھنی ہے کبینہ کا اجلاس ہوتا ہے جس میں فرق حبیب صاحب و عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ عمران کے لئے ریفنس طائر کرنا ہے جنہوں نے بقیدہ طور کے اوپر کبینہ میں یہ کہا ہے کہ ہم نے فیصلہ نہیں ماننا سپریم کورڈ کا تو اس سے بچنے کے لئے پپلز پارٹی نے کمروزمائن کائرہ نے کہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کھلنا چاہتے ہیں اور ان کی کوشش بھی یہی ہے کہ ہم کسی صورت بھی ایسا معاملہ نہ کریئٹ کریں جس سے ہمارے لئے کال کو کوئی مسئلہ خراب ہو سکے اور وہ جانتے ہیں کہ چیز جس صاحب جو عمران خان صاحب ان کے ساتھ جو جسٹس ہیں وہ بلکل اس چیز کے اوپر یک جاتا ہے کہ ہم نے چیز جس صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ رہنا ہے میں نے پاکس سپریم کورٹ بار کونسل کا بھی آپ کو کہہ دیا تھا کہ وہ بھی اس چیز کے اوپر بات زیدہ ہے کہ ہم نے کسی صورت بھی چیز جس صاحب کو پیچھے نہیں اٹھنے دینا ان کی کمر نہیں لگنے دینی اور ریفرنس دائر ہو سکتا ہے اس ریفرنس سے بچنے کے لئے پوری کوشش کی جاری ہے اور پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ ہم اس جو ایک دائرہ نا سرکل اس کے اندر ہم نہ آئے چاہے نون لگاتی ہے تو آئے مگر جوید چودری صاحب نے مقادر پر یہ بات کیا ہے کہ آخری کوششیں کی جاری ہیں کہتے ہیں جی آخری مذاکرات ہو رہے ہیں اگر یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو بات مارشلہ تک جائے گی یہ بات کی جاری ہے جوید چودری صاحب کی جانب سے اور اگر بات جاتی ہے مارشلہ تک تو پھر حالات حراب ہوں گے ادھر ہی رجیم چینج اپریشن جو ایک سال پہلے دس اپریشن کے آج کی دن کیا گیا اور اس کے اندر پاکستان طریقہ صاحب کے چیرمن عمران احمد خان نے صاحب کی چلتی چلتی گورنمنٹ اچھی گورنمنٹ ایسن گورنمنٹ کو گھار پی جا گیا صرف اور صرف قصور یہ تھا کہ وہ پاکستان کی ترقی کی بات کرتے وہ پاکستان کی اشالی کی بات کرتے پاکستان کے امن کی بات کرتے پاکستان کو ایک ایسی مملکت بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جہاں پہ دنیا کا اعتماد بہار ہو تو انہوں نے رات کی طریقے میں رجیم چنج اپریشن کیا دالتیں بھی کھل گئیں اور پھر جو عمران احمد صاحب نے اس پیچز کی اور اس کے اوپر پاکستان طریقہ صاحب کو اتنا کو تشدد کیا گیا چادر چار دواری کا تقدس فمال کیا گیا زلشہ کی شہادت دیکھنے کو ملی اس کے بعد موزم گندل صاحب کی شہادت اپنے دیکھنے کی ملی ارشد شریف صاحب کی شہادت اس کے اندر ہوئی عمران صاحب کے اوپر وزیر آباد میں سیسنیشن اٹیمٹ ہو گیا حملہ ہو گیا عمران صاحب کی آڈیوز آگئی ویڈیوز آگئی بگنگ آگئی عمران صاحب کی بیگم تک کو نیچے دکھانے کے لیے پوری کوشش کی گئی مین مقصد یہ تھا کہ عمران صاحب کو کسی صورت ہم نے رستے سے اٹھانا ہے تو بھی جویت چودی صاحب نے جو بات کیا ہے کہ آخری مزاکرہ چل رہے ہیں اس کے بعد بات مارشلہ تک جائے گی اور نون لی تو یہ چاہتی ہے کہ مارشلہ لگ جئے عمران صاحب کی صورت آگئے نہ ہے مگر اس رجیم جنج اپریشن میں ہوا کیا ہے رپیڈی قدر کام ہوئی ہے مہنگائی کا طفان آیا ہے آٹے کی لائن میں لوگوں نے اپنی جانے دیں ہیں بیروزگاری انتہا پہ ہے اور بائن سے ہمیں پیسہ آنا بند ہو گیا اور سیز تنگ آئے ہوئے ہیں پاکستان میں بسنے والے جو لوگ ہیں وہ تنگ ہوئے ہیں صرف اور صرف وہ ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر ایک آپ کام کرتے ہیں تو سارے حالات چیخ ہو جنگے وہ ہے الیکشن الیکشن وقت پہ کروا دیں پوری دنیا کا جو ایک یا پورے پاکستان کا جو ایک مطالبہ ہے جو پوری دنیا میں پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مطالبہ پورا آجے گا الیکشن کروا ہے جو وام کی رائے اس کو قبول کریں اور اگر آپ کو وام حق دیتی ہے تو لازمی استعمال کریں نہیں تو عمران ہاں سب کو حق دیتی ہے تو پھر ان کو وزارتی عظمہ دینی چاہیے تو اس کے پر جی آپ کو مہم پر بیٹھ کرتے رہیں گے مگر ابھی تک اولاد سب تک کے بیٹھ تھی لاغی ویڈیو پتند آئے تو پھر کہاں چلو کو لائک سکرائب اپنا دوستر شیئر کر لیے نیکش وزیدہ کلی ہوش کو یادی اللہ اللہ کا حمیرہ سو اسلام علیکم